حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کے لئے آیا خطبہ غور سے سنا اور خاموش رہا اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جس نے کنکریوں کو چھوا خطبہ کے دوران غیر ضروری حرکت کی اس نے فضول کام کیا